اسلام علیکم جی hope you all are doing well میں بلکل ٹھیک تھا اور مزے میں ہوں آج جی یہاں پہ پھر صبح بڑا ہی خوبصورت موسم تھا بارش نہیں ہو رہی تھی لیکن بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی آواز چل رہی تھی تو بس جی صبح اٹھتے ہی میں نے پیا ایک ویٹ لاؤس ڈرنک جب میں پاکستان میں تھی میں تب بھی یہ والا ڈرنک لازمی پیتی ہوتی تھی صبح میں یہ ڈرنک سے ویٹ لاؤس کیلئے ہی بینیفیشل نہیں ہے مجھے اس نے جس چیز میں ہیلپ آؤٹ کیا ہے وہ ہے کانسٹرپیشن اور ایکنی تو اگر آپ کو بھی کانسٹرپیشن اور ایکنی پیمپلز کا ایش ہو ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اب بات آتی ہے کہ ہم نے اس کو بنانا کیسے ہے میں نے ایک گلاس پانی لے لیا تھا اور اس کو میں نے مائکروویو میں اتنا گرم کر لیا ہے جتنا گرم میں پی سکتی ہوں کھرم پانی میں میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے رو ایپل سائیڈر وینیگر کے آٹ کر دی ہیں اگر آپ بھی رو ایپل سائیڈر وینیگر یوز کر رہے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے شیک کر کے پھر اس کو آٹ کریں نیکسٹ انگریڈینٹ جس میں چاہے گا ہیمالین پنک سال ہیمالین پنک سال کے بہت ادا بینیفٹس ہیں آپ کی باڈی کے لیے اس سے بلڈ سرکلیشن بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے اگر آپ کے پاس پینک سالٹ اویلیبل ہے تو آپ وہ ڈال دیں ادر بائیس آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں بس پھر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا اور ٹو ٹو ٹری منٹس کا ریس دینا اور اس کے بعد آپ نے اس کو سٹراؤ کی ہلپ سے پی لینا اور سٹراؤ کی ہلپ سے ہم نے اس کو اس لیے پینا ہے کیونکہ اپل سائیڈ او بینیگر آپ کے دانتوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا وہ ان کو سنسیٹیف کر دیتا ہے آپ اس کو ایک ویک کے لیے ضرور ٹرائے کریں ٹرسٹ می آپ کو انرجی میں ملے گی اور آپ کو اپنی باڈی میں چینجز خود فیل ہوں گے تو خیر جی پھر میں بیٹھ کی تھی ڈرنک پنا کے اور میرا سیلپ اپسیشن چیک کریں کہ میں اپنا ہی ولوگ ٹی وی پر لگا کے دیکھ رہی تھی زبا زبا یہ ڈرنک پینے کے آدھے گھنٹے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے ناشتے میں آپ کچھ بھی اکھاس سکتے ہیں like it's up to you لیکن میں پچھلے ایک ہفتے سے پراتھے کھا رہی تھی اب میں فیڈ ڈپ ہوگی تھی پراتھو سے انتوں سے سارے ہیں نا کیوں کہ بھئی ہوا ویٹ لسڈرنک پینے کے بعد آپ چار انڈے کھا گی بھئی دو اڈنے میں نے کھایا تھے دو پری بین نے کھایا تھے ناشتہ کر کے جی میں ریڈی ہوگی تھی کیونکہ ہمیں کچھ کام تھا باہر یہ والا ڈرس میں پہن رہی تھی آج مجھے آف وائٹ سکین بیج, ڈی پنک, بی بی پنک سارے لائٹ کلرز مجھے بہت زدہ اٹریکٹ کرتے ہیں یہ والا ڈرس میں پاکستان آنے سے پہلے لبنا سٹور سے لے کر آئی تھی اور ان سے میں نے بہت زدہ کپرے خریدے تھے آپ میرے انسٹگرام پہ چلے جائیں وہاں پر آپ کو ان کے پیج کا لنک پہ مل جائے گا یہ ایک بہت ہی خوبصورہ تھری پیس ڈریس ہے جس میں آپ کے پاس پلین سلیولیس شرٹ ہے اس کے اوپر آپ کے پاس پرنٹڈ کوٹی ہے اور سیم کوٹی کی طرح کا یہ آپ کے پاس پرنٹڈ کھلا سا ٹراؤزر آجت ہے اور اس کا سٹاف لیلن کا ہے تو یہاں پہ ساری اسیسریز رکھ کے میں اپنی ڈریس ٹیٹیلز کی ویڈیو شوٹ کر رہی تھی کیونکہ میں نے انسٹگرام اور ٹک ٹک دونوں پہ پوسٹ کرنی ہوتی ہے لیکن مہارم کی وجہ سے میں اپنی ڈریس ٹیٹیلز کی ویڈیو تھوڑا لیٹ پوسٹ کروں گی پھر میں ریڈی ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ پہن کے یہ آؤٹفٹ کیسا لگ رہا تھا اس کے فٹنگ اس کا ٹیکچر کیسا فیل ہو رہا تھا یہاں پہ یہ جو آپ لاکھ خوصہ دیکھ رہے ہیں یہ میرا موسٹ ریوریٹ خوصہ ہے پاکستان سے بھی میں نے رج کے پایا تھے میں اتھے بھی لیا ہی انہوں اور یہ جی میں نے لیا تھا سفائر سے بس جی پھر ہم لوگ بیٹھ گئے تھے جی بس میں اور ہمارے ساتھ آج ماشاءاللہ تینوں بچے تھے تو بچوں کے ساتھ ٹراول کرنا نا دنیا کا مشکل ترین کام ہے گروسری اور شاپنگ کرنے تو ہم عورتیں چاہ رہی تھی لیکن ہمارے ساتھ بچے جا رہے تھے صرف جی مکڈرنلز کھانے کے لیے اور جی چلی میلی سے میری کوئی بہت ہی پرانی دوزی ہے پاکستان میں بھی میں اتنی کاتی تھی اور یہاں بھی میں نے ایک دکان ایسی ڈھونڈ لیا جہاں سے مجھے چلی میلی مل جاتی ہے اور آپ چلی میلی سے میری محبت دیکھ لیں کہ میں نے جاتی سب سے پہلے چلی میلی خریدی تھی اپنے لیے پس پھر ہم لوگ سٹور میں آگے تھے تھوڑی بہت چیزیں وغیرہ خریدنے کے بعد ہم لوگ مکڈرنلز کی طرف چلے گئے تھے کیونکہ بھئی اکر آتھ بچوں کو مکڈرنلز ہی نہ کھلاتے تو ہمارا جینا حرام تھا آگلے پورے ہفتے کے لیے اور جی مکڈرنلز آنے کے بعد ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ صرف ہمارے بچوں نے ہمیں تنگ نہیں کیا ادھی دنیا پاغل ہوئی ہے سار نے ناکچے دام کیتا ہے اور بھئی مکڈرنلز والوں کو بھی پتہ ہے کہ بچوں نے آتھے آ کے بھی سارڈا پلٹا کر دینا تو انہوں نے بھی کہا کہ بچوں کو انگیج رکھو اس سے پہلے کہ ہمارے ستیان آس کریں اس لئے انہوں نے ہمیں کچھ سکیچز دی اور ساتھی کریون بھی دیا کہ بھئی اپنے بچے آپ پر سمالو اور ابھی بچے اس پیج کو اولٹ پولٹی کر رہے ہیں کہ کھانا آگیا تھا تو پھر ہم سب نے کھانا کھایا کھا پی کے جیلی ہم لوگوں نے گھر کی رہا اور پھر جی ہم بیٹھ تو سکتے نہیں ہیں تو ہم لوگوں نے جی ساری گروسٹی سب آلی جو کچھ خیرگیت کے لائے تو ان کو ان کی جگہ جگہ پہ رکھا ساری چیزوں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچا کے میں نے کپڑے چینج کیے پھر میں نے سوچا کہ کپڑے چینج کر لیا تو تھوڑا سا ششکے وشکے مال لیتے ہیں لیکن یہ چھوٹو ماسٹر مجھے کچھ بھی نہیں کرنے دے رہا تھا نہ کچھ دم کیتا سینجے گھر کو ایسی چھوڑ کے چلے گئے تھے تو میں نے سوچا کہ واپس آگے تھوڑا سی صفائی کر لیتے ہیں اور ہور کرنا نہ مجھے مشکل ترین کام لگتا ہے اس لیے نہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ چھوٹو ماسٹر مجھے ہور کرنے نہیں دیتا کوئی چار پانچ دفعہ مجھے اس کو آگے سے اٹھانا پڑتا ہے آگے سے اٹھاتیوں تو پیچھے آجاتا ہے پیچھے سے اٹھاتیوں تو آگے چلا جاتا ہے کوئی چھ سات دفعہ مجھے اس کو دھمکیاں دینی پڑتی ہیں درانا پڑتا ہے لیکن اثر کسی چیز دانے ہوندہ تو بس پھر آگے بہن نے پھر کی کی طرح نیچے کے پورشن کی ساری صفائی کی اور پھر تھا کھار کے بہن نے سوچا کہ چلو اب چائے بنا کے پی لیتے ہیں تھوڑا سا می ٹائم کر لیتے ہیں جب میں پاکستان میں تھی تو شام کی چائے ہم چاروں ماں بیٹھی آئیں کٹھے بیچ کے پیتے ہوتے تھے پھر ایک کر کے بہنوں کی شادی ہو گئی تو امی بچتی تھی میرے پاس تو شام کی چائے پیتے ہوئے مجھے امی کے اتنی یاد آئی اتنی یاد آئی بلکہ ایک دو ترونے کی شفٹیں بھی لگا لی میں نے اب تقریباً مجھے تین مہینے ہونے والے ہیں یہاں پر اور میری آنکھیں تیرس گئی ہیں اپنی امی کو دیکھنے کے لیے اور اب کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کے فوراں اپنی امی کے پاس چلی جاؤں ان کے گلے لگ جاؤں اگر آپ سیم کانٹری میں بھی رہتے ہونا تو آپ کو چلو امید ہوتی ہے کہ مہینے بعد دو مہینے بعد ان سے مل سکتے ہو لیکن جب آپ پردیس میں آ جاتے ہو تو آپ کو یہ امید بھی نہیں ہوتی سالوں سال کا سفر رہی ہے بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کی ہاتھ دیکھتے تو نہیں لگتا کہ آپ کوئی کام کرتی ہیں تو سی لوگ کیوں جنہاں دی وجہ تو میں کام مالیاں ویڈیو پانا شروع کی دیا کہ میں تواندہ سان کہ میں بہت کام کرنی ہوں خیر یار یہ صرف ایک مزاق تھا کام میں کرتی ہوں اور مجھے لگتا ساری ہاؤس وائف سے کام کرتی ہیں لیکن پھر بھی اپنے لئے تھوڑا وقت نکالا کریں اپنے ہاتھوں کا خیال رکھا کریں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ موسٹرائزیشن is a key to healthy and soft skin اس لئے خیال کریں کرو زنانیوں اپنا خیر جی باقیاں ساریاں گلانوں کرو جی رفع دفع دے پرے پرے کیونکہ آج تھیری آپ کی بہن کی سال گرہ اور صرف میرا ہی نہیں بلکہ آج میرے بھانجے کا بھی بڑھتے تھا ہم دونوں کی date of worth بالکل سیم ہیں تو اسی خوشی میں میری پیاری سیند میری لے گفٹس بھی لے کر آئی تھی لیکن دس محرم کی وجہ سے نہ تو ہم نے گیک کٹ کیا اور نہ کوئی سیلیبریشن کی لیکن وہی سوڑ دی تیاری میں ٹپ ٹاپ کیتی سی اور انشاءاللہ میں انسٹرگرام اور ٹک ٹاک پر جلدی ویڈیو بھی پوسٹ کروں گی اپنے ڈریس کی ہون تو اسی سارے میرے کو لائن ہی پوچھنا کہ کتنے سال کی ہو گئی ہیں کیونکہ میں آپ کو خود ہی بتانے لگی ہوں کہ میں پچیس سال کی ہو گئی ہوں ماشاءاللہ 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 تو خیر جی بھئی پھر ہم نے ڈینر شنر بنانا تھا میری بہن نے حلیم بنائی تھی اور آج جی دس محرم کی وجہ سے میرے سسر کا روزہ بھی تھا تو ہم نے پوکورش اکوڑے بھی بنا لیے تھے حلیم کے ساتھ جی براون پیاس دھنیا مرچے لیمن ادرک یہ سب بہت اچھا لگتا ہے تو ہم نے یہ بھی پیٹ میں کٹ کر کے رکھ لیے تھے پھر جب میں نے ایک بار سنگ کی طرف دیکھا تو آپ کی بہن کو زوردار قسم کے چکر آئے تھے اے ڈے پانڈے وے تو بس پھر دھو نہیں تھے اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے پھر آپ کی بہن نے تھا کھار کے جائے شے پی تو یہ تھا آپ کی بہن کا چوٹا سا دن اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا مجھے انسٹرگرام اور ٹک ٹاک پر بھی فالو کر دیجے گا دونوں کے لنکس میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ